نمسکار میں راجندہ بنسل واسطو سلاکار آج آپ کو واسطو ساستر کے ساتھ ساتھ اپنے انبوہ کی خاص جانکاری دینا چاہوں گا آج کا میں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ ٹاپک ہے ساؤتھ فیسنگ پلوٹ کے اندر کار ورکشاپ یعنی کی آپ کے یہاں کار کی سرویس ہونی ہے کار کی واسنگ ہونی ہے کار کی ایسیسریز لگنی ہے اور آپ کے یہاں جنگ پینٹ کا بھی کام ہونا ہے چاہے آپ کے یہاں پالیس کوٹنگ ہی کیوں نہ ہونی ہے یہ کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے پلوٹ کی فیسنگ ساؤتھ فیسنگ یعنی کی دکشن مکھی آپ کا اپنا پلوٹ ہے اس کے اندر آپ کو سیٹ اپ کس طریقے سے بنانا چاہیے آج میں آپ کو اس کے بارے میں جن کری دینا چاہوں گا آپ نے اپنے یہاں پہ ساؤتھ ساؤتھ اسٹھ کے بیٹ میں یہاں آپ کو گیٹ بنانا ہے آپ اپنے یہاں پہ گیٹ ایکجیکٹ ساؤتھ اسٹھ کارنر میں بھی لے جا سکتے ہیں لیکن تھوڑی جگہ چھوڑنا جائے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ کارنر کے اندر آپ کی اپنی الیکٹسٹی الیکٹسٹی مطلب بزلی کا میٹر انورٹر جرنیٹر ساتھ میں ائر کمپریسر بھی آپ کا اس ایری میں آ جائے گا اسی کے ساتھ آپ نے فرنٹ میں اندر گستے ہی پہلے گارڈ روم بنایا ہے اس کے بعد آپ نے الیکٹسٹی روم بنا دیا ہے فرنٹ میں الیکٹسٹی روم بنا لیا ہے کل ملا کے اس ایریے میں ہی اسٹ ساؤتھ اسٹ کے بیچ میں ہی آپ کی اپنی ہیٹ کا گرمی کا کام آنا ہے میٹر بھی لگے گا جرنیٹر بھی لگے گا آپ کے یہاں اور ائر کمپریسر بھی یہاں پر لگے گا اب آپ کو میں اندر کے سیٹ اپ کے بارے میں جانت کر دینا چاہوں گا آپ نے سب سے پہلے بیلڈنگ بناتے ہوئے اس چیز کا دھیان کرنا ہے آپ کے اندر کا فرز کا لیبل باہر کے روڈ کے فرز کے لیبل سے اونچا ہونا ہی چاہیے ایک بات دوسری بات آپ کو ویسٹ کی یعنی پسچم کی دیوار پہلے بنانی ہے اس کے ساتھ ساتھ دکسن کی دیوار بھی بنائیں گے گیٹ کی جگہ چھوڑ کے باقی کے حصے میں بھی دیوار بنے گی اس کے بعد نورت کی اور اسٹ کی دیوار بھی ساتھ ساتھ چلے گی لیکن دیواریں بناتے ہوئے آپ نے ویسٹ کی یعنی پسچم کی اور دکسن کی دیوار ہمیسہ ہی اونچی لے کے چلنی ہے نورت کی اور اسٹ کی دیواریں جب بھی اونچی ہو جاتی ہے تو وہاں پر بیلڈنگ بنانے میں تکلیفیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اس چیز کا آپ نے دھیان لگنا ہے اور آپ اپنے یہاں پہ جو اوپن ایریا چھوڑیں گے فرنٹ میں آپ نے دس بارہ فٹ کا ایریا اوپن چھوڑنا ہے گیٹ سے لاشٹ تک کا کمپلیٹ ڈرائیوی اوپن چھوڑنا ہے اور پیچھے نورت میں بھی آپ نے اوپن چھوڑنا ہے نورت ویسٹ چلے کے نورت ہوتے ہوئے نورت اسٹ تک جو آپ کے یہاں سٹیکچر بیلڈنگ بنے گی وہ کمپلیٹ ویسٹ چون میں بنے گی ویسٹ سے ساؤٹ ویسٹ میں اس طریقے سے آپ بیلڈنگ بناتے ہیں تو میرا اپنے یہ ماننا ہے کہ آپ کو اپنے یہاں پر بیلڈنگ بناتے ہوئے بھی دکت نہیں آئے گی آپ کا بیلڈنگ بننے کے بعد ورک کام بھی بہت بڑیا چلے گا کبھی بھی آپ کو پریشانیوں کا دور نہیں دیکھنا پڑے گا ہاں ایک چیز میں آپ گلتی کر سکتے ہیں ہر ایک مستری ہر ایک وقتی اونر بھی ایک چیز جانتے ہیں جب بھی برسات آتی ہے سلوپ ہمیشہ گیٹ پر کیا جاتا ہے کس چیز کا فرس کا آپ نے اپنے یہاں کا فرس کی جو ڈھلانا ہے جو سلوپ ہے وہ گیٹ پر نہیں لے کے آنا ہے فرس کا سلوپ کمپلیٹ ویسٹ سے نورثیسٹ کی اور سالت ویسٹ سے نورثیسٹ کی اور ایسے ہی سالت سے نورثیسٹ کی اور لے کے جانا ہے اس حصے میں آپ کا رین ورٹر ہرہشٹنگ آ جائے گی نورت میں بھی آپ کی رین ورٹر ہرہشٹنگ آ جائے گی اپ کو رین ورٹر ہرہشٹنگ ا کرنی ایک کرو دو کرنی ا chuyار کرنی اچار کرنی اچار کرنی اچار کرنی اچار کرعو آپ کے اپنے ریچ، پانی کی بارographics سلوپالات میں بھی آپ پانی کی بار preoccupation اللکہ یہاں بھی آپ پانی کانجا گرام ٹینک بنا سکتے ہیں یہاں بھی بار něکر سکتے ہیں 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 سلوپالات میں یہاں پر بھی آپ اپنا پانی کا ٹینک بھی بنا سکتے ہیں رین وارٹر ہارویسٹنگ بھی کر سکتے ہیں کل ملا کے پانی کی بارنگ رین وارٹر ہارویسٹنگ اور پانی کان جگرام وارٹر ٹرینک ایسٹ نورتھ اسٹ میں نورتھ نورتھ اسٹ میں کرنی ہے آپ کے یہاں پہ ایٹی پہ لگایا جائے گا جو کیونکہ آپ کے یہاں پہ گاڑیوں کی واسنگ ہونی ہے ایک تو ساف پانی کا ٹرینک بنانا ہے دوسرا ٹرینک آپ کا جب واسنگ ہونے کے بعد جو پانی واپس ہی آئے گا وہ گندہ پانی ہوتا ہے اس کے لیے بھی ٹرینک آپ کو بنانا ہے گا آپ نورتھ سینٹر سے نورتھ اسٹ کے اور یہاں پہ وہ ٹرینک بنائیں گے دوسرا ٹرینک آپ نورتھ میں نہیں بناتے اسٹ میں بناتے ہیں تو اسٹ میں بھی آپ ٹرینک بنا سکتے ہیں ٹرینک بناتے ہوئے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے باقی کے فرس لیبل سے ان کے ڈھککن ان کی سلیب اونچی نہیں ہونی چاہیے فرس کے ہی برابر رہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے جب آپ کے یہاں پہ برسات آتی ہے برسات کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ پورے پلوٹ کا پانی جتنا رین وارٹر ہارویسٹنگ ہم نے کیے جو پانی اس میں جائے گا وہ تو چلا ہی جائے گا اس کے علاوہ باقی اشتر پانی باہر جرور آئے گا اس کے لیے آپ اسٹ وال کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ ساؤتھ اسٹ سے پائپلین دبا کے باہر پانی کے لیے نالی بنا دیں یا پائپلین دبا دیں ایسا آپ کرتے ہیں تو میرا اپنے یہ ماننا ہے آپ کے یہاں آپ کی سائٹ پر ورک ہمیشہ ہی اچھا ہوتا چلا جائے گا اب میں آپ کو بیلڈنگ کے بارے میں جان کری دینے چاہوں گا آپ نے اپنے یہاں پہ فرنٹ کا ایریا اوپن چھوڑنے کے بعد سٹارٹنگ میں تو آپ کا اپنا ایک آفیس بنے گا اس کے بعد آپ کی اپنی یہ کمپلیٹ ورک شاپ بن جائے گی آپ کے یہاں یدی جگہ کم ہو تو آپ فرسٹ فلور بھی بنا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو ورسنگ ایریا کی جگہ اسٹھان بتا دیتا ہوں ورسنگ ایریا آپ نے اوپن ایریا میں کرنا ہے تو آپ نورتھ نورتھ اسٹ کے بیچ میں کھریں یا اسٹ نورتھ اسٹ کے بیچ میں اور آپ کو لگتا ہے نہیں جی ہم نے ورسنگ ایریا کورڈ ایریا کے اندر کرنا ہے تب میں آپ کو کہوں گا آپ ورسٹ آن میں ہیں اس حصے میں آپ اپنی ورسنگ بنائیں لیکن ورسنگ کرنے کے بعد گاڑی جب ورسنگ کے لئے ایریا بنائیں گے ریمپ اس طریقے سے بن جائے گا اس کے اوپر گاڑی آکے کھڑی ہو جائے گی یعنی کہ یہ آپ کی ریمپ نہیں لیفٹ بنے گی یہ کمپلٹ ایک فرمجرسن بنتی ہے فرمجرسن بن کے آپ کی اپنی لفٹ لگ جاتی ہے گاڑی آئی گاڑی لگی گاڑی اوپر اٹھی آپ کی ورسنگ ہوئی ورسنگ ہونے کے بعد گاڑی کلین ہو کے کپڑا لگ کے آپ کی اپنے ورسنگ میں آ جائے گی ورسنگ میں آپ کی اپنے جو ایسیسریز لگنی ہے جو پرنٹ پولیس ہونی ہے جو آپ کے یہاں پر کوٹنگ ہونی ہے کوٹنگ کے لیے بھی جو روم بنے گا وہ روم آپ نے ویسٹ نورت ویسٹن بنانا ہے کیونکہ گاڑی آپ کے یہاں سے بھی آ سکتی ہے یہاں سے بھی آ سکتی ہے یہاں سے بھی گاڑی آ سکتی ہے اور یہاں سے بھی گاڑی آپ کے آ سکتے ہیں یہاں سے بھی گاڑی آ سکتے ہیں یہاں سے بھی کل ملا کے کمپلٹ ایریا جہاں سے آپ کو کمپلٹیبل لگے وہاں سے آپ اوپن کیجئے اور گاڑی یہاں اندر آئی اندر آنے کے بعد یہ آپ کا اپنا گیٹ لگا سٹر لگا یہاں سے گاڑی اندر آئے گی یہاں کوٹنگ ہونے کے بعد گاڑی باہر نکلے گی باہر نکلنے کے بعد جو آپ کی اپنی ایسیسریز لگنی ہیں سرویس ہونی ہے گاڑی کی وہ گاڑی یہاں کھڑی ہو جائیں گی آپ کی گاڑی یہاں بھی کھڑی ہو سکتی ہے اس طریقے سے بھی اور اس طریقے سے بھی یہ سیٹ اپ تو میں نے آپ کو بتایا گاڑی کی واسنگ کے لیے ہے آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنے جب آپ یہاں واسنگ کے لیے ایریا بنائیں گے بہت ساری جگہ ایک کام کیا جاتا ہے ایٹو کا تھوس پلیٹ فارم بنا دیا جاتا ہے انچہ کر کے اس کے اوپر اور وہ جو پلیٹ فارم بنتا ہے وہ ریمپ نمہ بنتا ہے گاڑی اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے پھر واسنگ کر کے گاڑی نیچے اتر جاتی ہے آپ نے اونچہ ٹھوس پلیٹ فارم نہیں بنانا ہے اس چیز کا آپ نے تھیان رکھنا ہے آپ کے یہاں گاڑی کی جب واسنگ ہوگی تو واسنگ کے لیے جو پانی استعمال ہوگا وہ پانی کی پائپ لین آپ کی جو ٹینک آپ کے بنے گا وہاں پر آپ کے پائپ لین چلی جائے گی اور وہاں سے پانی ساف ہوگے وہی روٹیٹ ہوگی پانی چلی جائے گا آپ کو گاڑی کی واسنگ کے بعد ایک ٹینک کی آو سکتا ہے ایک بنائے دو کی آو سکتا ہے دو بنائے تین کی آو سکتا ہے تین منا یہ آپ کی اپنی اچھا ہے میں آپ کو کہوں گا کم سے کم دو سے تین ٹین چلی پنا ہے این país ، پہلے ٹینک میں مٹھی적인 آتی ہے وہ Granatzی پہلے ٹینک پہلے ٹینک میں کٹھی ہو جاتا ہے اس میں پہلے ٹینک میں دوسرے ٹینک میں چلا جاتا ہے then wprowadیری نوٹر ہوگے پہلے ٹینک میں چلا جاتا ہے یہاں آپ کی وطینی ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے ٹینک میں جتنے مٹھی آئے گی وہ ساری طریق ہوتے کی vaad دوسرے ٹینک میں بھی کچھ مٹھی چلے جاتی ہے وہ بھی انتے کیا جاتے ہیں تھرڈ میں آپ کا بلکل نیٹ این کلین ساف پانی آپ کا نیچے چلا جائے گا یا آپ اس پانی کو روٹیٹ کرنے چاہتے ہیں تو روٹیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے اپنے یہاں پہ سٹور روم کہاں بنانا ہے کس چیز کا کار ایسیسریز کا بھی سٹور روم اور سپیر پارٹ کا بھی سٹور روم کمپلیٹ آپ سٹور روم جو میں نے آفیس بلوک بنایا ہے اس میں بھی آپ سٹوریج کر سکتے ہیں اور آپ فرشٹ فلوٹ پہ بنا سکتے ہیں آپ کے پاس جگہ کم ہوتا آپ فرشٹ فلوٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے سٹیرز کہاں آئیں گی اس کے لئے آپ کی اپنی سٹیرز یہ آپ کا برہمدگ نمہ بنے گا یہاں سے سٹیرز آپ کی کلوک وائز اوپر چلی جائیں گی اس کے بعد اس چیز کا اپنے دھاندن ہے جو یہ والا حصہ بنے گا سٹیرز کے نیچے والا حصہ یہاں پر آپ اپنے لئے پینٹری بنا سکتے ہیں لیکن پینٹری بناتے ہیں اس چیز کا دیان دیجئے گا جو سٹیرز آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں نہیں بنا جہاں چوکی بنے گی یہ آپ کی چوکی بنتے ہیں چوکی کے نیچے آپ اپنے پینٹری بنا سکتے ہیں کچھن بنا سکتے ہیں جو آپ کا اپنا یہ آفیس بنائے نیچے گراؤن پر یہاں ایک وینڈو آئے گی فکس گلاس والے جس سے کی باہر کون آرہ کون جارہ وہ دیکھ لیں گے اور یہاں بھی آپ کی اپنی ایک وینڈو آ جائے گی یہاں آپ کا دور آئے گا یہاں بھی آپ اپنا ایک دور لگا سکتے ہیں یا اوپن چھوڑنا چاہے تو اوپن چھوڑ سکتے ہیں آپ کی اپنی اچھا ہے جب فرسٹ فلور پر پر آنے کے باپن آفیس کے اوپر ہی آفیس بنے گا کس چیز کا؟ اگر کیا آمن کا گھراؤن پر جو آفیس بنا ہے اس آفیس میں تو آمن رو بھی بیچہتا ہے اورonton بھی بیچہتا ہے بیلنگ والا بھی بیچہتا ہے بیلنگ والا جیدی بیچھتا ہے تو اس کو دھیان اکنا ہے اس چیز کا کہ یہاں پر بیلنگ والا بیچھے گا پیچھے سٹوری جا جائے گی اس کی اپنی ساؤت میں ابھی کمپلیٹ سٹورے جا جائے گی کوئی دکھر نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے یہاں پر یہاں بھی اونر کی سوچن آسکتی ہے دو سٹا بیٹھانے ہیں دو بیٹھا ہو سنگل بیٹھانے ہیں سنگل بیٹھانے ہیں یہ آپ کا اپنا ایکاونٹ والا بھی ہو سکتا ہے یہاں پر سٹور کی پر بھی ہو سکتا ہے یہاں پر اونر بھی بیٹھ سکتا ہے جو ہماری یہ ونڈو بنی ہے اس ونڈو کے آگے بھی اندر ایک ٹیبل لگ سکتا ہے یہاں بھی آپ کا اپنا سٹا بیٹھ سکتا ہے درائیور یا کسٹمر کوئی بھی اندر آئے گا نہیں اس ونڈو سے ہی آپ رائٹ کرے گا جو سامان لینا ہے وہ بھی اور جو بل بنوانا ہے وہ بھی یہاں اپنا دو چیر سامنے آ جاتی ہے دو چیر یہاں سامنے آ جاتی ہے اندر تو جو آئے گا کوئی خاص وقتی ہوگا وہ وہ ہی اندر آئے گا اسی طریقے سے اوپر سیڈیاں چڑھ کے جب اوپر آتے ہیں تو اونر کا جو آفیس بنے گا اونر کے آفیس کے اندر اونر کی سیٹنگ تو سالفیس جون میں ہی آئے گی یہاں سالت وال پہ ایک المیرہ بھی لگانی ہے گودریج کی کیسو گرہ رکھنے کے لیے اور گراؤنگ پہ نیچے آپ کا کیسر بیٹھتا ہے تو نیچے یہاں الماری لگا دی جائے گی یہاں سالفیس پہ کیسر بیٹھ جائے گا اونر سنبھالتا ہے تو اونر سنبھالے گا اور آپ کا سٹاف سنبھالتا ہے تو سٹاف سنبھالے گا اس چیز کا آپ کو دھیانا دکھنے پہ اپنے یہاں اونر کی سیٹنگ بنائی اونر کی سیٹنگ کے بعد اپنے یہاں پہ ایک دیوان جرور بیچھا ہے وہ دیوان آپ کا اپنا اس ویڈو کے نیچے یہاں آجائے گا ریسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لگ جائے گا نورت کے اور آپ کے پہر ہو جائیں گے باقی نورت وال پر نورت فیسٹ میں آپ کے سوفے لگ جائیں گے یہاں پر آپ کے اپنے سوفے آ جائیں گے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کار ایسیسریج سٹور روم کس طریقے سور کہاں بنانا ہے کیونکہ کار ایسیسریج میں بے سمر سامان ہوتا ہے اور فیلاورٹ کا بھی سامان ہوتا ہے وہ کمپلیٹ جو ہم نے یہ ورکنگ ایریا لیا ہے نیچے جتنے ایریا کی آپ کو آ سکتا اتنا ہی ایریا یہ کمپلیٹ آپ ورکنگ کے لیے یعنی کی کار ایسیسریج کے لیے بنانی چاہیے آپ نے اس کے اندر کہاں مال نہیں لگانا ہے آپ ساؤت وال پر کمپلیٹ مال لگائیں گیٹ اندر آنے کے بعد ایسے ویسٹ وال پر کمپلیٹ مال لگائیں نورت وال پر مال لگا سکتے لیکن لائٹ ویٹ ایسے اسٹ وال پر بھی مال لگا سکتے لائٹ ویٹ میں کہوں گا اسٹ وال پر آپ مال نہ لگائیں اور سکتا پڑے تو ہلکا مال پھر بھی لگائے جا سکتا ہے اور بیچ میں بھی آپ کے اپنے ریک لگ جائیں گے یہاں بھی آپ کا اپنا ریک کے اندر مال لگ جائے گا یہاں گیٹ سے انٹر کرنے کے بعد آپ کا اپنا جو سٹب بیٹھے گا وہ اسٹ کی اور فیس کر کے بیٹھے گا یا پھر گیٹ سے انٹر کرتے ہی لیفٹ اینڈ پر آپ کا اپنا سٹب بیٹھ جائے گا کوئی بھی آپ کا سٹب جاتا ہے سپری پٹ لینے یا مالک جاتا ہے کس کا گاڑی لے کے جو آیا ہے اس کو یہ سامان چاہیے تو وہ اپنا یہاں کے سامان لے لے گا سٹور کی پر آپ کا سٹنگ یا تو یہاں جائے گی یا سٹور کی پر کے سٹنگ یہاں جائے گی دونوں ہی سٹیج میں اسٹ کی اور فیس کر کے بیٹھے گی آپ اپنے یہاں پہ اس کمپلیٹ ایریے کا سلیپ ڈالتے ہیں تو پانی کا سلوپ اسٹ کی اور آئے گئی ہی اور سٹ ڈالتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا تب بھی اسٹ کی اور ہی سلوپ آنے چاہیے ون سائٹ سلوپ کرنا ہے ویسٹ کی اور سلوپ نہیں کرنا ہے اس چیز کا آپ نے دھیان دیکھا ہے اسٹ کی اور ہی سیڈ کا سلوپ کرنا ہے آپ کے یہاں پہ آور ایڈ پانی کی جو ٹنکی آئی ہے وہ پانی کی ٹنکی ہے ویسٹ جون میں ہے ویسٹ ساؤت ویسٹ کے بیچے میں پانی کی ٹنکی آ جائے گی جو سٹیرز گراؤنڈ سے فرشت تک آئی ہے یہ والے ان کے اوپر ممٹی نہیں بنے گی اس چیز کا آپ نے دھیان دیکھا ہے آپ ان سٹیرز کو اوپن کھلا رکھنے چاہتے ہیں تو کھلی بھی آپ سٹیرز بنا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو کمپلیٹ جن کری دی کس چیز کے بارے میں ایک ورک شاپ کے بارے میں آپ اس طریقے سے آپ نے سیٹ اپ بناتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کا ورک ہمیشہ ہی بڑیا چلے گا آپ کو کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا پڑے گا آپ کو میرے دوارہ دی گئی جن کری کیسی لگی؟ یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں میسیج لکھ کے جرور بتائیں آپ کو میرے دوارہ دی گئی جان کر یہ دی اچھی لگی ہو تو اپنے سرکل میں میری ویڈیو کو جرور شیئر کریں اسی کے ساتھ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر ایک اور نئے ویڈیو سے بھی چڑھ چک رہیں گے تب تک کے لیے نمسکار موسیقا موسیقا موسیقی